السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمبر بارہ کبھی خوشامت اور چاپلیسی کی باتیں نہ کیجئے اپنی عزت کا ہمیشہ خیال رکھئے اور کبھی اپنے مرتبے سے گری ہوئی بات نہ کیجئے نمبر تیرہ دو آدمی بات کر رہے ہوں تو اجازت لیے بغیر دخل نہ دیجئے اور نہ کبھی کسی کی بات کاٹ کر بولنے کی کوشش کیجئے بولنا ضروری ہی ہو تو اجازت لے کر بولیے نمبر چودہ ہیر ٹھہر کر سلیخیں اور وخار کے ساتھ گفتگو کیجئے جلدی اور تیزی نہ کیجئے نہ ہر وقت ہسی مزاق کیجئے اس سے آدمی کی وقات جاتی رہتی ہے نمبر پندرہ کوئی کچھ پوچھے تو پہلے غور سے اس کا سوال سن لیجئے اور خوب سوز کر جواب دیجئے بغیر سوچے سمجھے الالٹب جواب دینا بڑی نادانی ہے اور اگر کوئی دوسرے سے سوال کر رہا ہو تو خود بڑھ بڑھ کر جواب نہ دیجئے نمبر سولہ کوئی کچھ بتا رہا ہو تو پہلے ہی یہ نہ کہیے کہ ہمیں معلوم ہیں ہو سکتا ہے اس کے بتانے سے کوئی نئی بات سمجھ میں آ جائے یہ کسی خاص بات کا دل پر کوئی خاص اثر ہو جائے اس لیے کہ بات کے ساتھ ساتھ بات کرنے والے کا اخلاص اور نیکی بھی اثر کرتی ہے نمبر سترہ جس سے بھی بات کریں اس کی عمر مرتبے اور اس سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کیجئے ماباب استاد اور دوسرے بڑوں سے دوستوں کی طرح گفتگو نہ کیجئے اسی طرح چھوٹوں سے گفتگو کریں تو اپنے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے شفخت اور بڑے پن کی گفتگو کیجئے نمبر اٹھارہ گفتگو کرتے وقت کسی کی طرف اشارہ نہ کیجئے کہ دوسرے کو بدگمانی ہو اور خواہ مخواہ اس کے دل میں شک بیٹھے دوسروں کی باتیں چھپ کر سننے سے پرہیس کیجئے نمبر بنیس دوسروں کی زیادہ سنیے اور خود کم سے کم بات کیجئے اور جو بات راس کی ہو وہ کسی سے بھی بیان نہ کیجئے اپنا راس دوسرے کو بتا کر اس سے حفاظت کی امید رکھنا سراسر نادانی ہے